مناکی و وادی آج بھی اس کہانی کو اور اس یاد کو تازہ کر رہی حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے حضرت سارہ کے بعد حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقا فرمایا اور اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا لیکن آرزمائش یہ آئی حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر زی ذرہ میں چھوڑ آؤ اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے پھر تیرہ سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے ایک خواب دیکھا خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اللہ اکبر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وہی ہوتا ہے ہمارے خواب شیطانی بسوسے بھی ہوتے ہیں الجے ہوئے خیالات کا اکس ادغاس احلام بھی ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں نبوت کا چھالیس وحصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے اچھے خوابوں کو لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القا کی گئی بات ہوتی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوابی آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تیرہ سال کا نونہال بیٹا اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا ہے حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے زبا کر دو اللہ اکبر حضرت خلیل اللہ اٹھے بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے اپنی زوجہ سے کہا زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے دوست کی دعوت پہ جانا ہے تو بیٹے کو تیار کر دو حضرت حاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں مانگ سجاتی ہیں تیل لگاتی ہیں خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منع کی وادی کی جانب بھڑتا ہے شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی اتنا بڑا عیسال تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا اے خلیل اے ابراہیم اللہ کو رازی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں ضرور بیٹے کو ہی زبا کر کے اللہ رازی ہوتا ہے تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا بھاگ جائے یہاں سے میری گود میں ایک اسماعیل ہے اگر ہزار اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر دیں حضرت اسماعیل کے پاس آیا تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے کہا دوست کی دعوت پہ ان کے دوست نے بلایا ہے اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں کہا نہیں نہیں تمہیں زبا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا کہا ہٹ جا میرے راستے تھے اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے لو لو میں بھی جان ہوتی رب کے حکم پہ قربان کر دیں ماں کی ممتہ بڑی کمزور ہوتی ہے اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں تو سیدہ حاجرہ کے پاس آ پہنچا کہا حاجرہ شہزادہ کدھر آئے کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے کہا کہ وہ تو زبا کرنے لے جا رہا ہے کہا کوئی سوچ کے بعد کر وہ بیٹے کو زبا کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا بھڑاپے کا سہارا اسائے پیری راتوں کے رت جگہ سسکیاں آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنا آئیں اللہ کی حضور کر کر کہ رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دے گا بیٹا تو نالائک بھی ہو تو کوئی باپ اسے زبا نہیں کرتا یہ بیٹا اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے بھلا باپ کیسے زبا کرے گا تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے کہا اچھا کہا ہاں تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں ہے میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے اگر رب کا حکم ہے تو ہزار اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کریں ماں کی ممتہ پہ قربان جائیے بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور عیسار کے جذبوں پہ قربان جائیے جب وادی منع میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا یا ابو نیہ اے میرے بیٹے کتنا دلعویز لہجہ ہے کتنا پیار ٹپک رہا ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے خواب کیا دیکھا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنزر مازہ ترہ اب تو بتا تیری رائے کیا ہے باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے اور وہ اس کا اختیاری مال ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منسک نہیں رہا ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹے کے تیور نہیں بدلتے یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن باپ نے کہا بیٹا میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹے کا دل آویز جواب سنیے بیٹا سر جھکا دیتا امتصالِ عمر تھا حکم کی تعمیل تھی بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی یہ بھی امتصالِ عمر تھا بیٹا خموشی سے جھک جاتا یہ بھی امتصالِ عمر تھا گرد نہ رکھ دیتا یہ امتصالِ عمر تھا بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں امتصالِ عمر تھا لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنیری حروف سے لکھا جائے گا باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو زبا کرنا چاہ رہا ہوں جواب کیا آیا یا آباتے اے میرے ابو ذرا دیکھئے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اس کے جواب میں تہور نہیں بدلتے چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو زبا کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا ہے یا آباتے اے میرے باپ اللہ اکبر تم تو زبا کرنا چاہتے ہو یا آباتفعل ماتو مر ابو زبا کیا ہے جو کرنا ہے کیجئے یہ نہیں کہا کہ زبا کرنا چاہتے ہیں ہاں زبا کر لیجئے زبا کا جواب زبا سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی باپ کہتا یا آبا یا بنیہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹا کہتا ہاں مجھے زبا کر لیجئے یا آبا تزوہ ہاں مجھے زبا کر لیجئے لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ زبا کر لیجئے زبا کا جواب زبا میں نہیں کہا بلکہ جواب دو قدم آگے بھڑ کے دیا یا آبا تفعل ماتو مر مام اموم ہے ابو زبا کیا جو بھی کرنا ہے کیجئے رہی بات میری گردن پہ چھری چلے گی بدن تو تڑپے گا لیکن ستاج دونی انشاء اللہ من السابرین میرے رب نے چاہا تو سبر کر کے دیکھاؤں گا اگر رب کے حکم کی تعمیر میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عظم اور عصار کی یہ کہانی آپ رکم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں یا ابا تفعل ما تومر ستاج دونی انشاء اللہ من السابرین آپ دیکھیں گے میں سبر کر کے دیکھاؤں گا فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے کس بات پہ راضی ہو گئے فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں فلاں بنگلہ خرید لیں فلاں فیکٹری خرید لیں باپ پر بیٹے نے یہ تیہ کیا نہیں باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہو گیا فلمہ اسلمہ ایک تو ہمارا اسلام ہے یہاں دیکھو ان کا اسلام آل اسلام گردن نہادن اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا اپنی مرضی چھوڑ دینا فلمہ اسلمہ جب دونوں نے گردن رکھ دیں دونوں نے جو ہے وہ یہ تیہ کر لیا باپ نے زبا کرنے کا تیہ کر لیا بیٹا نے زبا ہونے کا تیہ کر لیا وطلہو للجبین اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس پر دو قول ہیں تلہو للجبین پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے زبا کریں بیٹے کا من مہنہ چیرہ سامنے نہ ہو زبا کرنے میں رکابت نہ بن جائے کوئی بیٹا معمولی تو نہیں اس کی پیشانی میں نبوت کی اجالے چمک رہے تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا تلہو للجبین پیشانی کے بل لٹایا لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں الٹا نہیں لٹایا تلہو للجبین کا معنی کیا ہوا جس طرح ہم آپ جنور کو زبا کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھنی پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا اللہ اکبر بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لیں شدت کی درد ہوگی کہیں تڑپ نہ جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جکڑا تھا لیکن جو ہی چھوڑی پکڑ کے باپ بیٹے کو زبا کرنے لگا بیٹے نے آواز دیا ابباجان رک جائیے کیوں بیٹا پروگرام تبدیل ہو گیا کہا نہیں یہ میری رسیاں اتار دیجئے بیٹا کیوں اتاروں خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لوں ابباجان میری رسیاں اتار دیجئے کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دیجئے رسیاں نہیں تڑپوں اللہ اکبر رسیاں کھول دی جاتی ہیں کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا ونہ منع کی وادی ہے فولات جیسے پگلے ہوئے پہاڑ ہیں آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے اہوریں غلمان اور زبان جنت بھی دیکھ رہے ہیں مالک قیامت آنے والی ہے کہا فرشتو تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ تو لڑائی کریں گے سجدے تو ہم کریں گے ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیں لاؤ سارے سجدے اپنے قیام لاؤ اپنے رکو اور اپنے سجود لاؤ اور میرے بندے کس جذبہ ایسار کے مقابلے میں رکھو اللہ اکبر حضرت خلیل اپنے نونہال ویٹے کو فلمہ اسلاما وطلہو للجمین قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا منع کی وادی ہے کوئی تیسرا شخص نہیں ہے پگلے ہوئے پہاڑ ہیں آسمان کا منظر ہے ہاتھوں میں چھوڑی پکڑی ہے زمین تھرانے لگی ارش کانپنے لگا وادی پہ راشا تاری ہے سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا کارکنان قضاء قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہا ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو پھر ہاتھوں میں چھوڑی پکڑ کے آنکھوں پہ پٹی بندی ہے اور نونہال لیٹا ہے اور پیشانی موڑ کر کے گردن موڑ کر کے پیشانی زمین پہ لگائی اور دنی ہوئی رگوں پر حضرت خریل اللہ نے جب چھوڑی پکڑ کے چھوڑی کو پوری حمد کے ساتھ بیٹے کو زبا کرنے کے لیے جنبش دی چھوڑی تو جنبش کرتی ہے لیکن ایک بال بھی نکٹتا چھوڑی کو زمین پہ مارا زمین میں دنس جاتی ہے چھوڑی کاٹتی کیوں نہیں تیرا کام تو کاٹنا تھا خلیل کاٹنے کا کہتا ہے رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا کہا چھوڑی تیرا کام تو کاٹنا تھا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا جس نے آگ کو جلانے سے رکا تھا اسی کا حکم میرے نام بھی ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا اس سے راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا نکلنے کا میں نے تو چھوڑی چلائی اب کیا کروں چھوڑی نے کام نہیں کیا شکر ہوا بیٹا بچ گیا لیکن نہیں خلیل سمجھے شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوئی تو رب نے چھوڑی کو روک دیا چھوڑی کو پھر پتھر پہ رگڑا تیز کیا اور چھوڑی کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈال دیا گلہ کٹ گیا خون بہنے لگا حضرت خلیل خوش ہو گئے کتنا مشکل کام تھا بیٹے کو زبا کرنا میں کر دیا جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کہا دیکھا کے آکے منظر بدلہ ہوا تھا بیٹا سمجھ کے جس سے زبا کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا وہ دمبا تھا اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے بولے اللہ اکبر وللہ الحم ادھر سے آواز آئی وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَحِيمِ قَدْ صَدَّقْ تَرْوَيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ادھر سے آواز آئی جس سے پہاڑ کی وادی گوجھنے لگی اے عبراہیم تُنہیں واقعی خواب پولا کر دکھایا وَنَا دَيْنَا هُوَ سب مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے واؤ حالیہ ہے یہ طلبہ جانتے ہیں اس حال میں ہم نے ندا دی حال کیا تھا کہ دمبا زبا پڑا ہوا تھا حضرت اسماعیل مسکرہ رہے تھے جبریل پاس کھڑے تھے جبریل کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دمبا وہ لے کے آئے ہیں اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے جبریل لے کے دمبا کھڑے ہیں تو یہ یقین تو تھا لیکن مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی وحی اترنے لگی اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا وَنَا دَيْنَا هُ اس حال میں جب دمبا زبا پڑا تھا اسماعیل خوشکن مسکرہ رہے تھے خوبصورت حسی حس رہے تھے مسکرہ رہے تھے اور حضرت جبریل بھی مسکرہ رہے تھے تو اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقع خواب پورا کر دکھایا سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی کیونکہ باؤ حالیہ ہے لیکن تھانڈ نہیں پڑتی تھی تھانڈ تب پڑی جب کنز الیمان کھولا تو میرے امام نے اس کا جو ترجمہ کیا آپہ ششکر اٹھیں گے سب نے کہا اس حال میں ہم ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا لیکن اعلیٰ حضرت جس نے جنہوں سے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا قرآن کی ترجمہ نہیں بھی کیا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاہِمْ اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی پھر کیا علم ہوا کہ جب ہم نے آواز دی یقین تو پہلے ہی پہلے ہو چکا تھا لیکن جب وادی وحی کے اجالوں سے چمکنے لگی اور ہر سمت وحی کا نور پھیل گیا پھر کیا حال ہوا حضرت خلیل کا اے مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا اِنَّا قَزَلِكَ نَجْزِ الْمُحسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں ہم آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا بس بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا تُو نے امتحان میں سو نمبر لے لیے سرخدو ہو گیا کامیاب ہو گیا یہ تماشائے لبے بام تو نہیں تھا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اللہ اکبر فرمایا ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت کے طور پر باقی رکھا سلامن علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام آج اسی منصق پہ اسی قربانگاہ پہ چالیس لاکھ خجاجِ قرام قربانیاں پیش کرتے ہیں کوئی دو قربانیاں کوئی پانچ قربانیاں بعض سو سو اونٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر سبیاں گزر گئیں یہ تو صرف منع کی قربانگاہ ہے پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے مسلمان اس دن جانور زبا کر رہے ہوتے ہیں عید کے دن قریب آتے ہیں تو میں گزرتا ہوں سڑکوں وازاروں اور گلیوں سے ہر سمت لوگ موٹے تازے جانور بھیے گوم رہے ہوتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر جانوروں کے جو ہیں وہ تھٹ کے تھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو میری زبان سے بے ساختہ یہی جملے نکلتے ہیں سلام علیہ لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے شمس و قمر کو چاند کو سورج کو ستاروں کو پوچھتے ہو اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے مجھے رب کی ضرورت پر جو رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو تو میں تو اس رب کی پوچھا نہیں کر سکتے یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکڑے پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں پھر بت قدہ ٹوٹتا ہے نمرود کا دربار سجتا ہے اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا جب کلہارہ اس بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیا جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ہیں ان کے بڑے نے کیا ہوگا دیکھو اسلاح تو اسی کے کندے پر ہے تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے پھر جو خطبہ دیا افصوص ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا تو پھر جلتے ہوئے شولوں کے اندر جس طرح ہس کے داخل ہوا بیغمبر یہ اللہ گرنرالی شان تھی نمرود نے سوچا تھا جل کے راک ہو گیا ہوگا چخہ میں لیکن چالیس دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل گیا رہا ہے پھر ستاسی سال عمر ہے اللہ تعالیٰ پھر حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسمائیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے اب اتنی بڑاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کا چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑا ہو جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر پھر اسمائیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے اب ذرا دیکھئے ایسا امتحان آتا ہے اگر کوہ حمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں جب دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ اور بیٹا زبا ہونے پہ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوگی ہے ہاتھ میں چھوڑی ہے سو سال کا بڑا باپ جبل سویر کا دھامن منع کی وادی کارکنانے قضاء و قدر دم بخود ہیں شمس و قمر یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور سورج بادلوں کی اوٹ میں مو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا ہوروں کی چیخیں نکر رہی ہے کائنات تھر رہی ہے مالک قیامت آنے والی اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے تسبیحات ہم کریں گے انسان تو دیں گا مجھتیاں کرے گا ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو میرے حکم کی تعمیل بر میرے بندے کی اس انوکشی ادا کو بھی دیکھو چھوڑی کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا کلا کٹ گیا خون پہنے لگا عبرہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے اللہ اکبر جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلہ ہوا ہے بیٹا سمجھ کے جس کو زبا کیا وہ تو دنبا تھا اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور پاس حضرت جبریلی امین بھی کھڑے ہیں یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دنبا لے کے آئے تو بے ساختا جناب عبراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جائی رکھیں گے تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں اس حال میں ہم نے نداد ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اور پھر میرا رب رب ہو کے کیا کہتا ہے سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دیا نازلہ اللہ اکبر پر صبح میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا کہتے ہیں یہ سلاکے کی سب سے بڑی منڈی ہے تو ہزاروں جنور حجوم محبت اور سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں کوئی آنگائے لے کے جا رہا ہے کوئی بیل کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دیا نازلہ اللہ اکبر اور اس قربانگاہ پر جس قربانگاہ پر حضرت اسمائیل کو لے کر کے چلے تھے منع کی وادی میں جبل سبیر کے پاس وہاں پچیس لاکھ حجاج جنور زبا کریں گے تو منع کی وادی اس گونچ سے منور ہوگی آواز آ رہی ہوگی سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دی ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا بہت بڑا کام کیا لیکن میرے رب نے بھی پھر جو عزاز دیا جو تقریم دیا عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور لوگ اپنے قیمتی مطا کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھوٹی نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا تو اپنی عزیز ترین مطا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے وہ جان ہو وہ اولاد ہو وہ مال ہو وہ منصب ہو جب حالات تقاضہ کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضہ ہے تو راہِ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہن جائے تو پھر آپ اس نور سے مالہ مال ہوتے ہیں اس فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھیں ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی